اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے میں ہوں ملک نومان امتیاز آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں نومی آوان چینل آج کل ہم نے انٹرنیٹ پہ آن لائن کام سیکھنے کی ایک سیریز سٹارٹ کیوئی ہے فری لانسنگ کے حوالے سے جس میں ہم فائیور پک کے اوپر کیسے کام کرنا ہے وہ سیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے جو باتیں ابھی تک سیکھیں وہ یہ تھی کہ فائیور پہ آپ نے پروفائل کیسے بنانا ہے اس کے بعد فائیور پہ آپ نے گگ کیسے بنانی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فائیور پہ آپ اپنی گگ کو پرموٹ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا بائرز ریکویسٹ کیسے آپ جو آپ اس کو ریسپونس کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کو کوئی سکل نہیں آتی تو اس میں فائیور پہ کام کرنے کے لیے آپ بیک گرانڈ رموول کی گگ لگا سکتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اگر فائیور پہ آپ کو کوئی سکل نہیں آتی تو آپ ایسی او رپورٹ کیس طرح بنا سکتے ہیں بڑی آسانی سے ہم نے دیکھا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں کچھ جگہوں پہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں آرڈر نہیں ملتے ہم کیا کریں آرڈر لینا آن لائن جو ہے وہ ایک فن ہے یہ فن سیکھنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے کمیونکیشن سکل بات کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ آپ نے کسٹمر سے کس طرح بات کرنی ہے اس سے ڈیلنگ کس طرح کرنی ہے کمیونکیشن سکل میں پہلی چیز کیسے بولنا ہے کیا بولنا ہے اور کب بولنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے اور دوسری چیز اچھی رائٹنگ اچھا میٹر اچھا کنٹنٹ لکھنا آپ کو جو آنا چاہیے دیکھیں یاد رکھیں کہ آرڈر حاصل کرنے کے لیے آپ کو الفاظ ورڈز جو ہے ان کا جادو چلانا پڑے گا تب جا کہ آپ کسٹمر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ فری لانسنگ میں کمیابی کے لیے آپ کو ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑے گا اور ان مواقعوں پہ استعمال کرنا پڑے گا جن سے کسٹمر فوری طور پہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور وہ اس اٹریکشن کی بیس پہ آپ کو آرڈر پلیس کریں تو آرڈر لینے کے لیے آپ کے پاس اچھی گگ بنی ہونا بھی بہت ضروری ہے گگ کی رنگٹنگ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کمیونکیشن سکل اگر آپ اس سال 2021 میں اپنی کمیونکیشن سکل کو بیٹر بنا لیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ ایک سکسیس فل فری لانسر کے طور پہ اوبر کے سامنے آئیں گے اور میری دعا بھی یہی ہے کہ جتنے سٹوڈنٹ جو کہ میری ان ویڈیوز کے ذریعے سے فری لانسنگ سیکھ رہے ہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ سارے کے سارے انتہائی کامیاب فری لانسر بنیں گھر بیٹھیں وہ رزق کمائیں آن لائن کام کر کے اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو اپنی کمیونکیشن سکل جو ہے وہ بہتر کرنی پڑے گی اپنی جو بات چیت کا انداز ہے جو بولنے کا طریقہ ہے کسٹمر کے ساتھ آپ نے کیا بات کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے کب بات کرنی ہے کون سے الفاظ کا چنو کیا جائے کہ کسٹمر جو ہے وہ میری طرف اٹریکٹ ہو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس دو ہزار اکیس میں سیکھیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ آن لائن سکسیسفل فری لانسر کے طور پہ اوبر کے سامنے آئیں گے اور کل فری لانسر کی دنیا میں آپ کا بھی ایک اچھا نام ہوگا تو آج کے دن ہماری جو بنیادی ٹپ تھی وہ یہ تھی کہ فری لانسر میں آرڈر حاصل کرنے کے لیے کمیونکیشن سکل پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمیونکیشن سکل تو نہیں سکھا سکتے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہماری ویڈیوز آگے بڑھتی چلی جائیں تو ہم کمیونکیشن سکل پہ کام کریں کہ کسٹمر کو ہم نے کس طرح سے آرڈر کا ریسپانس دینا ہے اور وہ ریسپانس ایسے ورڈز میں ہو کہ کسٹمر کھنچا ہوا چلائے ہماری طرف دیکھیں یاد رکھیں جیسے ہم نے بائرز ریکویسٹ کی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائرز ریکویسٹ کے ریسپانس کے طور پہ آپ نے اپنی آفر پٹ کرنی ہے تو آفر پٹ کرنے میں کون سے الفاظ استعمال ہوں گے کہاں پہ کیا میٹر یوز ہوگا اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک سکسیسفل آفر ایک اچھی آفر لکھنے کے لیے کون کون سی چیزیں آپ کو چاہیے تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اگلی ویڈیو میں یاد رکھیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک سکسیسفل آفر لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا کس طریقے سے آپ کسٹمر کو اپنی طرف اٹویکٹ کریں گے وہ کون سے پوائنٹس ہیں جو آفر لکھتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں سب سے پہلے کیا بات لکھنی ہے میڈل میں آپ کا کیا کنٹینٹ آئے گا اینڈ پہ آپ کا کیا کنٹینٹ آئے گا یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر ملیں گی تو آپ ایک اچھی آفر لکھ سکیں گے اور وہی اچھی آفر فری لانسنگ کی دنیا میں آپ کی کامیابی کا باعث بنے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز نیچے ایک لائک کا بٹن بناوا ہے اس پہ کلک کر دیں اور اس نیچے کمنٹ میں بتا دیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اور یاد رکھیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم نے یہ سکھنا ہے کہ فری لانسنگ کی دنیا میں جب آپ کسی کسٹمر کو آفر بیجیں گے تو وہ آفر کن کن حصوں پر مشتمل ہوگی اور وہ آفر کیسے لکھی جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو کو آپ کو انتظار رہے گا مجھے اجازت دیجئے میں ہوں ملک نوان انتیاز آپ کا ہوسٹ آپ کا ٹرینر اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں فری لانسنگ دعاوں میں یاد رکھیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو نیا سال دوہزار اکیس شروع ہوا ہے یہ ہم سب کے لیے کامیابیوں کا سال بنیں اور ہم سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکیں آن لائن دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ